ناظرین لہوریوں نے عید الفطر کا دوسرا دن بھی بھرپور انداز سے منانے کی تیاری مکمل کر لی ہے عید الفطر کے دوسرے دن لہوری مزے دار ناشتے پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں شہری حلوہ پوری لسی سریپائے نانچنوں سے بھرپور لطف اٹھا رہی ہیں نمائندہ ایک نیوز رانا وحید اندرون لہور انارکلی کی مشہور ایک چنے سریپائے کی شاہ پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں رانا وحید بتائیے گا لوگ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں آج کا ناشتہ جبکل جو ہے لاہوری جو ہے وہ خوب انجوائے کرتے ہیں ناشتے کو بھی اور اس وقت میں موجود ہوں اندرون لہور انارکلی کے علاقے میں یہاں پہ مشہور جو ہے سریپائے کی دکان پہ اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی بڑی تداد جو ہے ان کی آمد کا سسلہ بھی جاری ہے اور جو خوب اللہ گلہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنا ناشتہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اس وقت میں جس ٹیبل پہ موجود ہوں یہاں پہ سریپائے چنے اور دیگر جو ڈشیز ہیں ناشتے کی اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ آج کے ناشتے کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ تو سپیشل پروگرام بنتا ہے ناشتے کا نہیں آرفتے بھی آتے ہیں لیکن عیدتے ایسی صبح چانکی اٹھے ہیں دے لگیتا ہے کہ اندرون چلیے لسی پی ہے لسی پی کے ایسی اتھے آگئے دے ناشتہ پائے دا ڈسامتیں پائے چنے دے ہرش ہے ٹیٹھ بار کے ان کاوانگے عیدت دا دجہ دن پورا دے جا کے ان سوانگے دے ریسٹ کرنے کوب انجوائے کر رہے ہیں ناشتے کو ان کا کہنا ہے اندرون لہور میں سب سے پہلے انہوں نے لسی پی ہے پھر اب وہ سریپائے کا ناشتہ کر رہے ہیں اور اب ریسٹ کریں گے اور شام کو پھر جو ہے دوستوں کے ساتھ نئی جو پوائنٹ ہے انہوں نے ڈونڈ رکھا ہے جہاں پہ وہ ڈینر کریں گے تو لہوری جو ہے عید کو تینوں روز انجوائے کرتے ہیں آج دوسرا روز ہے اور ناشتے کی دکان پہ اس وقت جو ہے کافی رش دیکھنے کو مر رہا ہے لاوری کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا اب رکھ کریں گے حیدراباد کا حیدراباد میں عید کے دوسرے روز بھی دعوتوں کا احتمام اور مہمان نوازی کی جاری ہے عید الفطر پر شہری نہ صرف چٹ پٹے بلکہ میٹھے پکوانوں سے بھی لطف اندوس ہو رہے ہیں اور اپنوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیہ منا رہے ہیں سوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ویڈو شیف حیدراباد علی حمزہ زیدی سے بالکل عید چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن عید پر دعوتوں کا احتمام نہ کیا جائے اپنوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا نہ کھایا جائے تو عید کا مزہ دورہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حیدراباد کے مختلف گھروں کے اندر بھی مہمان نوازی جاری ہے جو میز بانے انہوں نے کچن سمال آئے اور مہمانوں کی دعوت کر کے ان کی خاطر توازے کی جارہی ہے گھر میں موجودوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دسترخان سجادیا گیا ہے شیر خرمہ خاص طور پر رکھا گیا ہے کیونکہ دسترخان کی اور میٹھی عید کی خاص صوقات ہے کچھ فیملی کے لوگ میرے ساتھ موجودوں سے بات کرتے ہیں آپ پر دے گا کس طرح عید منا رہے ہیں یہاں پر ہم اپنوں کے ساتھ آئیں عید ملنے کے لیے اور یہاں پر مختلف قسم کے پکوان ہے اور ہم ساتھ مل کے کھائیں گے اور بہت انجوائے کریں گے ملکل آپ نے گفتو کی تنوین کا یہی کہنا ہے کہ مہمان بن کر آئے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ مہزبانی کر رہے ہیں عیدی بھی دی جارہی ہے ایک دوسرے کو اور مزے مزے کے پکوان کھا کر عید کی خوشوں کا مزہ دوبالہ کیا جارہا ہے عید آباد کے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ عید کے روز کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور من پسند اور لذیذ پکوان بھی بنایا جا رہے ہیں جی رکھ کریں گے ملتان کا ملتان کے عوام دوپہر کے کھانے سے قبل ہلکہ بھلکہ کھانے کے لیے دکانوں کا رکھ کرنے لگے ہیں ملتان کی مشہور صغات کی ہم بات کریں ملتانی کچوری جو کہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے دیسی گھی اور دال سے تیار کردہ یہ کچوری اس پر ہمیں مزید بتائیں گے نوائندہ ایک نیوز حسیب آوان ہاں جی بالکل عید الفیدل کا دوسرا روز ہے اور شہری ناشتے کے بعد اور دوپہر کے کھانے سے پہلے ایک ہلکہ پھلکہ کھانا انجوائے کرنے کے لیے دکانہ کا رکھ کر رہے ہیں اگر ہم اس وقت بات کریں تو ملتان کی ایک معروف دکان پر موجود ہیں اور جو دلی کی ایک جو سغات ہے وہ یہاں پر تیار کی جاری ہے جسے ملتانی کچوری بھی کہا جاتا ہے یہ کن لوازمات سے تیار کی جاتی ہے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں ان سے جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں کس طرح سے تیار کی جاتی ہے کیا کہا ڈالا جاتا ہے شہری کس قدر اس کو پسند کرتے ہیں بتائیے ماشاءاللہ سے ملتان کی شہری اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسے ملتانی کچوری ہی کہا جاتے ہیں اور یہ پیور میدے اور دیسی گھی سے تیار کی جاتی ہے اس میں دال ماش اسمال کرتے ہیں اور یہ پہلے انڈیا کے شہر ریوارڈی میں تیار ہوتی تھی اس کے بعد یہ صرف ملتان میں ہم ہی تیار کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انڈیا کے شہر ریوارڈی سے تیار ہوتی تھی اور اب ملتان میں ہی صرف تیار کی جاری ہے دال ماش اور دیسی گھی کا تڑکہ لگایا جاتا ہے جس کو کھانے میں شہری بہت پسند کرتے ہیں اور اسی لیے جو شہری ہے وہ عید الفطر کے دوسرے روز اس کی خریداری میں مصروف ہیں بہت شکریہ آپ کا روک کرتے ہیں اب پہلوانوں کے شہر کا گجرہ والا مہید کے دوسرے روز ناشتہ پوائنٹس پر شہریوں کا خوب رش لگا ہے شہری تگڑے ناشتے پر خوب ہاتھ صاف کر رہے ہیں مزید بتارے گجرہ والا سے نمائندہ ایک نیوز حافظ شہزاد رفیق شہزاد بتائے گا یہاں پر کس طرح سے لوگ آج کا دن منا رہے ہیں دیکھیں آج ہیتنا دوسرا روز ہے اور آج گجرہ والا کے شہریوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی نیند پوری کی ہے اور آرام سے نیند پوری کرنے کے بعد گجرہ والا کے شہری فیملیز کے ساتھ ناشتہ پوائنٹس پر پہنچے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ خوب ناشتوں پر ہاتھ صاف کے جا رہے ہیں کسی کو ہلوہ پوری پسند ہے اور کسی ناشتے پائوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور ایک نوجوان ہمارے ساتھ وجود ہیں ان سے بات بھی کرتے تھے ہیں ہم لوگ خلوہ پوری پہنے ہیں ساتھ میں لہوٹ سے آئے ہوں ہم لوگ پہلے گئے تھے گجرات پر گجرات سے یہاں پر گجرہ والے آئے ہیں صرف ناشتہ کرنے کے لیے یہ نوجوان کی بات آپ نے سنی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاہور سے یامتار ہے جو ہے وہ ناشتہ کرنے کے لیے آئے ہیں فیملیز کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ گجوانا کے ناشتے جو ہے وہ بہت مشہور ہیں اور اس حق کی بڑی اتداع کے جو شہری ہیں وہ ناشتہ پوری ناشتہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شہری کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکس میں جائیں گے اور ایپ کے دوسرے روز کو خوب اللہ گلہ کر کے انشائے کریں گے